مہمد مبشیر نعیم نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے پیچھے آپ دیکھ سکے ہیں کہ یہ وہ بلڈنگ ہے تاریخی بلڈنگ محمد مبشیر نعیم نے پنجاب بھر کے طالب علموں کو مات دے کے پہلی پوزیشن حاصل کی اور ان کا کمال کیا تھا؟ میرے پیرام پر پسکے ہیں میسیج کو ہمیں اسلام نے دے دیا ہے پاکستان سائنس ٹیکنالوجی انجنیرینگ اینڈ میت کے صوبہ پنجاب بھر کے مقابلہ جات میں گورنمنٹ ہائی سکول تلہ گنگ کی طالب علم محمد مبشیر نعیم نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون تلہ گنگ تحصیل تلہ گنگ اور پورے زلط چکوال کا نام جو ہے وہ پاکستان بھر میں روشن کی ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مبشیر نعیم اور پروجیک ٹیم منیجر محمد سجاد صاحب پروجیک ڈائریکٹر ملک آسم رشید صاحب محمد خان صاحب سائنس ٹیچر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون تلہ گنگ ملک محمد جواد عباس صاحب اس خوشی کے موقع پہ یہ جو احزاز تحصیل تلہ گنگ اور زلط چکوال کے تمام لوگوں کے سر پہ یہ تائی سجائے ہیں مبشیر نعیم نے اس حوالے سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے سائنس ٹیجر ہیں اور پروجیک ٹیم منیجر ہے محمد سجاد صاحب محمد سجاد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سونہار طالب علم کو کس طریقے سے آپ نے اس اتنے بڑے کمپیٹیشن کے لیے تیار کی عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ارمال صاحب کا میں بہت بہت مشکور ہوں جنہیں نے مجھے اس پروجیکٹ کے لیے سائنس ٹیجر کے طور پر منتخب کیا میں نے اپنی طرف سے جب انہوں نے یہ ٹاسک میرے زمین کیا تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں یہ ٹاسک نبا سکوں اور اپنی طرف سے یہ میری کوشش تھی کہ میں کم از کم ڈسٹک لیول پر جو ہے فرسٹ پوزیشن دلوا سکوں اس کے لیے میں نے اس بچے کا انتخاب کیا یہ میرا ٹینت کا گورنمنٹ آئی سکول نمبر ون کا سٹوڈنٹ ہے یہ چونکہ بچہ اپنے کام کے لحاظ سے بہت زیادہ پرفیکٹ ہے اس میں کانفیڈنس بھی ہے اس لحاظ سے میں نے کوشش کی کہ اسی بچے کا انتخاب کیا جائے تاکہ ہم لوگ اس پوزیشن کو آسانی سے ون کر سکے اور ہمارا جو ٹاسک تھا وہ کم از کم اچھیو کیا جا سکے بہت زیادہ محنت ہے آپ کی مبشر نہیں یہ جو ٹارگیٹ اچھیو کی ہے اور پورے تلاغنگ کا نام روشن کی ہے اس میں آپ کی محنت شامل ہے اور مزید بھی آپ طالب علم تیار کریں جو تلاغنگ کا نام روشن کر سکے ہیں بلڈنگ ہے تاریخی بلڈنگ کہ اس سکول سے بہت سارے تالے بلم ایسے نکلے ہیں جو انہوں نے پاکستان بھر میں کومی دھارے میں شامل ہو کے ملک کا نام روشن کیا آرمی میں جنرلز بنے مفقر بنے عدیب بنے سکالرز بنے بیوروکریٹس بنے اور تلاغنگ میں چونکہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے تو یہ وائد ذریعہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ان کو اس قابل کریں کہ وہ ملک کی خدمت بھی کر سکے اور اپنا نام بھی روشن کر سکے محمد خان صاحب کیا کہیں گے سونار تعلیم کے بارے اس بچے نے ہماری سکول کا نام روشن کر کے پوری تحصیل تلاغنگ کا نام روشن کیا زلوچکوال کا نام روشن کیا تو یقین نہیں آرہا کہ یہ بچہ جو ہے نصوبہ پنجاب میں پہلی پوزیشن لے گئے بہت زبردست اس نے پرفارمس دی ہے یہ ہماری پوری سینس ٹیچرز کی جو ٹیم ہے ہماری سکول کی ان کی کاوش کا نتیجہ ہے اس بچی کی محنت ہے اور جناب جواد عباس صاحب جو ہمارے پرنسیپل ہیں ان کی زیر نگرانی ہم نے کام کیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ اس سے بھی بہتر پرفارم کریں اور اس سے بہتر جو ہے نتائج آسکت پروچیک کے ڈائریکٹر ملک آسیم رشید صاحب کمپیوٹر سیکشن کے انچارج ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آسیم رشید صاحب بہت زیادہ محنت آپ کی اسکول کے طالبلموں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں اس طالبلم ہنیار طالبلم مبشر نعیم کو آپ نے کس طریقے سے تیار کیا اور کیا خاص بات آپ نے نوڑ کی کہ یہی وہ سٹوڈنٹ ہے جو پنجاب بھر میں گورنمنٹ آئی سکول نمبر ون تلگان کا نام روشن کر سکت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھئی ایک تو آپ کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا کمیتی وقت نے کالا اور ہماری اس تقریب کو آپ نے چار چاند لگائے یقیناً ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے کیونکہ صوبہ پنجاب کے اندر یہ ہم ڈسٹی کی بات نہیں کر رہے بلکہ صوبہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر چھتیس ازلاع ہیں اور ازلاع کے اندر ہم نے پہلی پوزیشن حاصل کی الحمدللہ کتنی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کریں یہ کم ہے دوسری بات یہ ہے کہ پس منظر آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو شروع کیا اس کا آغاز کیا یہ سب سے پہلے ایمان بھائی یہ ایسا تھا کہ یہ جب آغاز ہوا تو سی او صاحب کی طرف سے یہ ایک اعلان ہوا کہ زون کی سطح پر سب سے پہلے تو ایسے کچھ نمائدگان کو چوز کیا جائے جو اپنے لوکل ایریا کی اوپر اپنے ٹیچرز کو بھی ان کو پریزنٹیشن دیں اور سٹوڈنٹس کو بھی اس چیز کا احساس دلائیں کہ یہ آج کا چونکہ دور ہے سائنسی دور ہے اور سائنسی دور کے اندر جو لرننگ پروسیس ہے یہ ٹوٹل ڈائیوالٹ ہو کہ یہ ٹیکنالوجی اور ایکٹیوٹی بیس لرننگ ہو چکی ہے تو اس چیز کو سب سے پہلے پھر زون کی طرف سے میں نے اور ہیڈمار صاحب نے نمائدگی کی چکوال کے اندر ہماری پریزنٹیشن ہوئی پھر ہم واپسی پہ آکے ہم نے اپنے پورے زون کے نہ صرف اپنے سکول کے بلکہ دیگر جو سکول ہیں اس تحصیل تلگان کے اندر ان تمام سائنس ٹیچرز کو ہم نے پریزنٹیشن دی اور ان کو یہ پورا سسٹم سمجھایا کہ کس طریقے سے ہم اپنے سٹوڈنٹس کو ڈائیوالٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو لرننگ پروسیس ہے اس کو ہم فاسٹ کر سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہیڈمار صاحب کی زیرے سرپرستی سکول کے اندر اپنی سائنس ٹیچرز کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور جس کے اندر چھ سات میرے ممبر اور بھی تھے جو آج انفرچونیٹلی ایبسنٹ ہیں جنہوں میں وعید صاحب ہمارے سائنس ٹیچر ہیں بہت اچھے سائنس ٹیچر ہیں انہوں نے بڑا پارٹسپیلٹ کی ہے احمد حسین صاحب ہیں شہباز علی صاحب ہیں گائے بگائے ہمیں انہوں نے بڑی معاملت فرام کی اس کے علاوہ محمد خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں سجاد صاحب ہیں حاشم صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساکب سعید صاحب ہیں یہ بھی ہمارے سائنس ٹیچر ہیں اور ایک نوجوان سائنس ٹیچر ہمارے پاس زائد حسین صاحب ہیں تو بہرحال ان ٹیچر کے نام لینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جب ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ہمیں برپور معاملت کی اور پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارڈ کیا تو صرف یہ ایک پروجیکٹ نہیں تھا جو ہمارے صوبے میں کلک ہوا اور وہ اسے پوزیشن گین کی یہ تو تھا نا ایک آٹوماتک الیکٹرک ہینڈ سینٹائزر جس نے پوزیشن گین کی ہے اس کے علاوہ ہم نے پانچھے پروجیکٹ اور بھی تیار کی ہیں انہوں میں اسے ایک پروجیکٹ جو تھا وہ ونڈ پاور سے پاور جنریٹنگ الیکٹری سٹی جنریٹنگ کا تھا تو وہ چونکہ کامن پروجیکٹ تھا اور بھی ایسے کئی پروجیکٹ تھے تو وہ انفرچونیٹلی اس نے پوزیشن مطلب وہ نہیں ہم حاصل کر سکے لیکن الحمدللہ یہ جو پروجیکٹ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اس نے چونکہ ایک جدید تقاضوں کو مدنظر رکھتی ہوئی ہے کرنٹ سینریو کو مدنظر رکھتی ہوئی ہے یہ ایک آٹومیٹک ہینڈ سینیٹائزر تھا جو ایک ہماری ٹیم نے بڑی میند کے ساتھ جو ہے اور میں اس بچے کا خاص طور پر آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ اس کے بارے میں یہ ہماری سکول کا ایک ٹیلنٹڈ بچہ ہے کانفیڈنس سے برپور اس نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے اور جو چیز اس کو سمجھائی گئی اس نے فوراں کلک کیا ہے مزید کی بات یہ تھی اور الحمدللہ اس کی یہی پریزنٹیشن جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اس ادارے کے لیے جو ہے وہ باعث بنی ہے ہماری عزت افضائی کی تو اسی بچے کے توسع سے ہم نے جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر الحمدللہ یہ کہتے ہوئی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور خاص طور پر میں آپ کے توسع سے اپنے پرنسپل ملک امد جواد عباد صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ہم بھی انہی کے سٹوڈنٹس ہیں یہی سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اسی ادارے کے اندر جو ہے سرونگ کر رہے ہیں شاید حق پورا ادا نہ ہو رہا ہو لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ آگے کنوے بھی کریں اور الحمدللہ یہ ایک چونکہ محول بھی ایسا خوبصورت انہوں نے امی فرام کی ہے ایک ٹیم ور کی طرح ہر ٹیچر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ عزاز نہ صرف اس ٹیم کا ہے بلکہ یہاں پہ چالیس سے زائد سٹاف ہیں تو ہر سٹاف کا شکریہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مصروف ہوتے تھے پروجیکٹ کی کمپلیشن مرائل میں تو وہ ہماری جگہ پیریڈ جو ہے وہ رینج کا کیا کرتے تھے تو الحمدللہ ان کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی اگین شکریہ اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ پورا عادہ کرتے ہیں کہ اسی انرجی کے ساتھ انشاءاللہ آگے بھی اپنی جو ہے وہ کابشے جاری رکھیں گے اور اسی طریقے سے آنے والی سٹوڈنٹس کو بھی اسی ڈگر پہ چلائیں گے چونکہ یہ جو پروسیس سے آج کا دور ہے یہ الحمدللہ یہ لرننگ پروسیس جو ہے وہ ظاہر ہے دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور تیزی سے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ ہم آ چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی طرف جو ہے وہ ہم گامزان رہیں گے امید یہی کی جا سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اسکول کے سٹوڈنٹ رہے ہیں میں بھی اسکول کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور آپ جس طریقے سے حق ادا کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو تیار کروا رہے ہیں بلا شبہ وہ سامنے ہے مبشر نعیم کی صورت میں ہیڈ ماسٹر گورمنٹ ہائی سکول نمبر ون تلگانگ ملک محمد جواد عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میں خود ان کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور انہی کے ہتھوں سے انہی کے زیر سایہ پڑھ کے آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ کے سکول کے ہونے آر سٹوڈنٹ نے پنجاب بھر کے چھتیس ازلاع میں سے پہلی پوزیشن آسل کی ہے اور یہ جو آٹومیٹک الیکٹرک ہینڈ سانیٹائزر تیار کر کے پورے پاکستان کو ایک تحفہ پیش کی ہے یقینی طور پر آپ مبارک بات کے مجھے دیکھیں جواد صاحب کس طریقے سے اپریشیٹ کریں گے آپ نے اس ہونے آر سٹوڈنٹ کو آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے بہت ہی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی یہاں تدریسی اتنی بھی دور میرا گزرا ہے یہ فرسٹ گریٹ اچیویمنٹ ہے اس سکول کے اندر جو صبح بھر میں ہم نے اول پوزیشن حاصل کی ہے اس سے پہلے ڈسٹرک لیول پر یا ڈوین لیول پر ہم پوزیشن حاصل کرتے رہے ہیں لیکن یہ جو سٹیم کی کمپیٹیشن تھا اس میں یہ سب سے پہلا اعزاز جو محمد وشر نعیم نے حاصل کیا ہے تو یہ ہمارے لیے ہمارے سٹاف کے لیے میرے اور سب کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہم پردیار علمین کے بہت ہی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس اعزاز سے نوازا ہے اور اس بچے نے جتنی محنت اور لگن کے ساتھ اپنے اساسہ کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کی تکمیل میں جو دن رات کام کیا میں دیکھتا رہا کہ اس نے اپنے دامن نہیں چھوڑا اپنے حساس رہا ہر چیز کو سیکھا ہے ان سے پوچھا ہے اور اس پروجیکٹ کی تکمیل میں اپنی بھرپور کوششیں جو وہ شامل کی ہیں اور ایک بہترین پروجیکٹ تیار کر کے اپنے ڈسٹرک میں پیش کیا ہے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ پروجیکٹ دیکھ کر اس کو بھرپور الفاظ میں خوبصورت الفاظ میں اس کو خراجی دہسین پیش کیا کہ اس بچے نے کتنی محنت کے ساتھ یہ خوبصورت جو ہے یہ پروجیکٹ تیار کیا اور اسے انعام سے نوازا گیا جی بالکل ڈپٹی کمشنر بلال عاشم صاحب نے کیش پرائیس سے نوازا ہے مبشر نعیم کو اور میری انفارمیشن کے مطابق دو سے تین دن میں آپ لاہور جائیں گے وزیر تعلیم کے ہاتھوں اس انعارت علی بیلم کو انعام ملے گا اور یقینی طور پہ جب آپ وزیر تعلیم پنجاب سے انعام وصول کریں گے ایز ایڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول تلہ گنگ تو یہ پورے علاقے کا فخر ہے اور پورے زلط چکوال کا فخر ہے اور آپ اور آپ کے اساسر کی جو محنت ہے اس کا سمر عوام کے سامنے آئے گا جی ناظرین سائنس ٹیکنالوجی انجنرنگ اینڈ میت کمپیٹیشن پنجاب بھر کے چھتیس ازلا کے درمیان منقض ہوا جس میں ہونے آر تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول تلہ گنگ نمبر ون کے محمد مبشر نعیم نے پنجاب بھر کے تعلیموں کو مات دے کے پہلی پوزیشن آسل کی اور ان کا کمال کیا تھا کہ انہوں نے آٹومیٹک ہینڈ سینیٹائزر تیار کی ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا اپنے اساساسا کا اپنے والدین کا اپنے سکول کا اپنی تحصیل کا اور اپنے زلے کا نام روشن کی ہے یہ جو پروجیکٹ آپ نے تیار کیا مبشر تھوڑی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں کیسے تیار کیا اور اس کا مقصد کیا ہے کوویڈ نائنٹین کے باعث یہ پروجیکٹ وقت کے ایک اہم ضرورت تھا جس کو میں نے سات ازہ اور والدین کی دون سے تکمیل پائے تکمیل تک پنچایا اس کے ورکنگ کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو اڈاپٹر کی مدد سے فائی ووڈ ڈیسی سپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسے آپ کریں مدد سے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس میں آئی آئی موڈیو سینسر ہے ٹریزسٹر ہے ٹرانس میٹر اور پلاسنگ پیکنگ باٹر پمپ دیگر چیزیں سمار کی ہیں سینسر کام پہ لگا ہوا سینسر اس کا اسے گا پہ اندر ٹھیک ہو اس کا مقصد بتا دیں مقصد یہ ہے کہ سینسر کی رینج کے اندر جب ہم ہاتھ لے کے جاتے ہیں تو سینیٹائزر تب بھی صرف ہمارے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جب ہمارا سینسر کی رینج سے ہاتھ باہر ہوگا تو سینیٹائزر نہ گرے گا اور نہ ہی اپنے آپ کو سینیٹائز کر سینیٹائزر ہم کہا پہ رکھیں گے سینیٹائزر یہاں پیچھے یہاں پہ کوئی سی بھی باٹل گر میں استعمال کے قابل نہیں ہے اس میں سینیٹائزر ڈال کے یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ سینسر لگا گا اس کو پلگ ان کریں گے الیکٹریسٹی پروائیڈ کریں گے اور جب ہاتھ نیچے رکھیں گے تو سینیٹائزر آپ کے ہاتھ پہ آئے گا ہاتھ باہر نکالیں گے تو اس کا فلو بند ہو جائے گا یہ بڑا اچھا ایک توفہ ہے پورے پاکستان کی عوام کے لیے کہ چونکہ کوویڈ کی وجہ سے پورا ملک متاثر ہے تو یہ ایک ایسا توفہ ہے کہ جو کم قیمت پہ ہر بندہ خود تیار کر سکتا ہے آپ کے اس آئیڈیا کو فالو کر کے مباشر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں پنجاب بھر میں اول پوزیشن حاصل کر کے پراوڈ بھیل کر رہا ہوں جو سارے کرتے ہیں اس طرح اچھا ٹھیک ہو گیا آپ کی جو پڑھائی کی روٹین ہے چوبیس گھنٹے میں پڑھائی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں پڑھائی کا مخصوص ٹائم نہیں ہے جو ٹیچر روزانہ کا ٹاسک دیتے ہیں اس کو کپلیٹ کر کے ٹیشن پڑھتے ہیں آپ جے اکیڈمی بھی جاتے ہیں گھر میں بھی ٹائم دیتے ہیں پڑھائی کو سپورٹس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں سپورٹس کو اثر سے مغرب ٹائم سارے ٹائم سپورٹس کا آپ یقینی طور پر فخر کا باعث بنے ہیں گورمیٹ ہائی سکول تلہ گانگ کے لیے اور پورے زلہ کی عوام کے لیے کس طریقے سے اپریشیٹ کریں گے کس طریقے سے شکریہ دا کریں گے اپنے اسازہ کرام کا اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کا جن کی محنت کے بدولت آج آپ اس مقام پر کھڑیں شکریہ ہے تو میں ان کا انی الفاظ سے کروں گا کہ اگر یہ لوگ مجھے نا چوز کرتے ہیں تو شاید ہی میں اس اگر بھی کھڑا ہوتا آخر میں ایک میسیج دے دیں آج کے جو ینگسٹرز ہیں جو طالب علم ہیں نہ صرف طلہ گانگ چکوال کے برے پورے پاکستان کے طلب علموں کو ایک پیغام دے دیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی ایڈیوکیشن کو جاری رکھ سکتے ہیں سپورٹس اور دوسری ایکٹیوٹیز کے ساتھ میسیج تو ہمیں اسلام نے دے دیا ہے صرف ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہم نماز پر جگانہ ادا کریں اور اس کے مطابق اپنی جو ڈیلی روٹین ہے وہ سیٹ کریں پرائی آٹومیٹک ہو جائے گی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا پرائیز جیتا احزاز سے نوازہ اپنے سکول کو اور فخر کا باعث بنے پورے زلچکوال کی عوام کے لیے کیپ اٹاپ دی ناظرین آپ نے دیکھا مبشر نعیم نے آٹومیٹک الیکٹرک ہینڈ سائنیٹائزر تیار کر کے سائنس ٹیکنالوجی انجینرنگ اینڈ میت کمپیٹیشن میں پنجاب بھر کے چھتیس ازلا کے درمیان ہونے والا مقابلہ جیت کے پورے صوبہ پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی کس طریقے سے وہ اپنی روٹین بتا رہے تھے کس طریقے سے اپنے اصازہ اکرام کی میند کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور کس طریقے سے اپنے جو دوسرے ان کے ہم عمر سٹوڈنٹس ہیں ان کو بتا رہے تھے کہ آپ کس طریقے سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر ہیڈ ماسٹر صاحب آپ کو پروژیکٹ منیجر جو ہیں ملک آسیم رشید صاحب کمپیوٹر سیکشن کے انچار جائیں آپ کو محمد خان صاحب آپ کو محمد سجاز صاحب کو اور پوری جو ٹیم ہے گورنمنٹ آئی سکول تلاغانگ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی مبشر نعیم جیسے ہونے آر طالب علم تلاغانگ کے اس گورنمنٹ آئی سکول تلاغانگ سے نکلیں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے ایک پروگرام مزید کروں گا گورنمنٹ آئی سکول میں آ کے کہ اتنی اچھی پرفارمس کے بعد اگر کوئی ابھی تک مسائل کا سامنا ہے گورنمنٹ آئی سکول نمبر ون تلاغانگ کو تو اس پر ڈیٹیل سے آپ کے سامنے پورا پروگرام کروں گا آپ کا بہت شکریہ دیں